السلام علیکم فرنس فرنس آج اس ویڈیو میں میں ابھی یہ بتانے والا ہوں کہ یار میں نے ایک بلوگ پوسٹ لکھیا تو اس کو میں کھول کر بھی دکھا دیتا ہوں میرا تھم نیل ہی شو ہو رہا ہے دیکھو میں نے حالانکہ یہ تھم نیل لگایا بھی ہو اس جگہ پر تو نیچے اور یہ کیا چلیا میں نے یہ سارا ادھر لکھا بھی ہو گیا کیا کیا ہے ویڈیو ایم ویڈ کی ہوئی ہے اور یہ سب چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں میں نے تھم نیل بھی لگایا ہے پھر بھی میرا یہ شو کیوں نہیں کر رہا یہ اس جگہ پر میرا شو کیوں نہیں کر رہا یہ تھم نیل تو گائیز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ بتانے والا ہوں کہ آپ ادھر سے تھم نیل کس طرح سے لگا سکتی ہیں اب یہ بجا آئے گا نا بیڈو یعنی کہ یہ کس طرح سوال ہوگا سر یہ دیکھو میں نے در نا تھم نیل بھی لگایا ہوگا ہے یہ دیکھو میں نے تھم نیل بھی لگایا تو جیسے ہی میں اس پر کلک کروں گا نا میچ سائز چینج نہیں شاید یہ در نہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپلی بیک آن ہے اس کو لوسٹ ہونے در جائے اس کو دکھا مارو اس کو آپ نے سمپلی لی اوٹ پر آنے ٹھیک ہے لی اوٹ پر آ جانے کے بعد میرا ہیلواری آر لی اوٹ کو یہ ہے اپنے ایڈا گیجیٹ گیجیٹ ایڈ ایڈ کرنا ہے ان کے ایڈ نہیں کرنا ہے ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایمیج پر جانے ایمیج پر جانے کے بعد اپلوڈ فرام ایمیج فرام کمپیوٹر چوز کر لینا ہے جو میرا تھم نیل تھا کے در جائے اس کو میں نے چوز کر لیا تو یہ اپلوڈنگ ہو رہا ہے اگر یہ میرا اپلوڈ ہو چکا ہے تو جیسے اس پر میں رائٹ کلک کروں گا نا تو یہ دیکھو یہ مجھے تنے سارے اپشن دے رہے ہیں لیکن میں نے جو اپشن چوز کرنا ہے وہ ہے کوپی ایمیج ایڈریس تو میں آپ کو نیو ٹیم میں آکر دکھا دیتا ہوں کہ یہ ایڈریس کس چیز پر ریڈرائٹ کرے گا جیسے میں انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھو یہ مجھے یہ دیکھو یہ مجھے یہ مجھے اس تھامنیل پر ریڈرائٹ کر رہے ہیں تو اسی کو میں کوپی کروں گا کوپی کرنے کے بعد اس کو کینسل مارو اس کو دخوا مارو پوسٹ پر آجانے کے بعد اس پوسٹ کو اپن کر رہا ہے کر لینا ہے تو پھر سے دیکھو میں ایمینا اپر ایری ایڈریس بھی کر لیتا ہوں یہ دیکھو میرے سارے تھامنیل شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے سارے تھامنیل یہ بھی شو ہو رہا ہے یہ بھی سارے شو رہے ہیں لیکن یہ ہی شو نہیں ہو رہا اس کو بی آر اب بھی مزہ چکھاتے ہیں اس کو ڈلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر ایدھر سے انزائیڈ ایمیج اور بائی یو آر ایل یو آر ایدھر لے کر آئیں گے ایدھر سمپلی پیسٹ کر لیں گے اور یہ ہمارا پیرو بھی تکھاتے ہیں اس کو سیلیکٹ کر لیں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو سیٹنگ پر چلے جائیں گے سیٹنگ پر جانے پر اس کو ایکسٹر لارج کر دیں گے اور اول ٹیسٹ لگ دیں گے اس کو بھی اپ ڈیٹ کر دیں گے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اس کو بھی اپ ڈیٹ کر دیں گے جیسے یہ اپ ڈیٹ ہوگا نا اس کو میں بیہ کر دیتا ہوں تو دیکھو بھی تھامنیلی نا شو ہو رہا ابھی دیکھنا میجک تو یہ جیسے یہ ریفریش ہوگا نا یہ ہمارے تھامنے لا جائے گا یا یہ چھوٹی سی ٹرک آپ کو کس طرح کیسی لگ گی یہ دیکھنا نا یعنی کہ یہ اڈریس ہے اور بائی ڈیفارٹ کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک اور بھی دکھاتا ہوں اپنا بلوگ تو یہ دیکھو میں نے اپنا دوسرا بلوگر ایکاؤنٹ کھولی ہے تو میرا انٹرنیٹ تھوڑا سلو ایسی بیٹا چھے یہ لوڈنگ ٹائم بہت زیادہ لے رہا ہے تو جیسے میں کوئی بھی ایک پوسٹ کھولوں گا نا اور اس کو چلو لوڈ ہونے دیکھو تو یہ یار یہ لوڈ ہو چکا ہے تو جیسے میں کوئی بھی ایک پوسٹ کھولے تھا ہوں جیسے میں اس کو کھولے تھا ہوں جیسے اس کو میں اپن کروں گا نا یہ دیکھو یہ پہلے تو میرا یہ url آ رہا ہے پھر اس کے بعد گٹار ڈیٹ آ رہی ہے اس کے بعد یہ دیکھو ایسی ٹوٹریل ڈوٹ ایسٹی ایمل تو یہ بہت ہی انپروفیشن سا لگتا ہے اب ادھر سے میں کوئی ایک پوسٹ کھولوں گا نا اوپن کروں گا یہ دیکھنا یہ دیکھو پہلے یہ آ رہا ہے url آئے گی پھر اس کے بعد نہ ڈیٹ ہے کہ نہ کچھ ہو رہے گا تو ڈریکٹ میرا جو ہے نا custom یہ آ جائے گا url how to rank ڈوٹ ایسٹی ایمل اس پر نہیں آیا اس پر آ رہا ہے اس پر ڈیٹ بھی آ رہی اور یہ ایسٹی ایمل بھی آ رہا ہے لیکن اس پر نہیں آ رہا ہے تو یار یہ میں نے جو ہے نا ڈیو بنایا ہے اپنا بلوگر تو اس کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ تیس طرح سے میں نے کیا ہے تو میں در سمپلی تھیم پر آ جاؤں گا تھیم پر آ جانے کے بعد اس پر کسٹومائز کسٹومائز کے بعد ایڈٹ ایسٹی ایمل ایڈٹ کرلوں گا پھر اس کی ایڈٹ ایڈٹ ایمل بہت آسان ہوتی ہے اور یہ جا آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ سکریپٹ یہ سکریپٹ ادھر سے لے کر تھوڑا سا نیچے جاؤں یہاں تکر یہ دیکھو اتنی سی سکریپٹ ہے اس کی یہ دیکھا گھل گیا اچھا اس کی سکریپٹ جو اینا اتنی سی ہے اس کی وجہ سے نہ میری ڈیٹ آ رہی ہے اور نہ ہی میرا جو اینا یہ آ رہا ہے سوری ڈوٹ ایمل ٹی ایمل ٹائگ آ رہا ہے تو یہ دیکھو یہ ایکچولی کہا لگانا کہ یہ ہیڈ ٹائگ ہوتا ہے نا ہیڈ ٹائگ اس کے جسٹ نیچے لگانا ہوتا ہے سکریپٹ ٹائگ دے کر یہ چنتہ مت کیجئے گا یعنی ٹینشن ہونا مت لینا یہ ساری سکریپٹ کوٹ جو ہے نا اس کا آپ کو ڈسکریپٹشن میں مل جائے گا تو آپ ادھر سے ڈسکریپٹشن سے کوپی کر کے نا یعنی ایک فائل ہوگی ادھر سے آپ نے ڈیٹ کوپی پیسٹ مارنا ہے ادھر میں ادھر لکھ بھی دوں گا ہیڈ ٹائگ کے نیچے لگانا ہے تو ہیڈ ٹائگ اگر آپ ادھر نہیں آرہا تو آپ اس پر کہیں بھی کلک کر کے نا کنٹرول ایف دبائیں گے نا جیسے ہی تو یہ یہ دیکھو ادھر سکرچ باہر کھل گیا ادھر سمپلی لکھنے لیس دین سیمپل پھر لکھنے ہیڈ پھر اس کو گریٹر دین کی سیمپل اینٹر کرنا ہے تو یہ دیکھو یہ ہائیلائٹ آٹومیٹک ہیڈ ٹائگ تو یہ تھا ہی میری ٹرک اور ٹپ اور میں میں نے یا سپیشل اس لیے بنائی ہے ویڈیو یہ تھامنیل میرا شو نہیں ہوتا اور میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کر دی جائے تو میرا پھر موڈ چیلن ہو گیا میں نے کہا یہ بھی بتا دوں کہ یہ میرا کیوں نہیں آرہا یہ کیوں نہیں آرہا آج کے لئے یہ جانا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک ساتھ تب تک رکھئے گا اپنا خیال چینل کو کر دیجئے گا لازمی سے سبسکرائب and i will see you next time